اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز میں ہوں حدیقہ اروج بلیٹر کا آغاز کرتے ہیں سبزیاں اور پھل غریب کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں سرکاری ریٹسٹ میں ایٹس ایک سبزی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تمارٹر سو لیسن چار سو اور پیاس دو سو تیس روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہیں پھل بھی سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہیں سیب تین سو چالیس روپے فی کلو اور کیلے ایک سو چالیس روپے فی درجن تک بک رہی ہیں عبدالقادر ہمارسط موجود ہیں جی عبدالقادر بتائیے گا آج بلکل آج جو مارکٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نرخ نامی جاری کیے گئے ہیں سبزیوں میں صرف ایک سبزی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے سرکاری نرخ ناموں میں لیکن مارکٹ میں صورتحال جوائز کے برعکس ہے مارکٹ میں جو سبزیاں فروخت کی جاری ہیں سرکاری نرخ ناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت کی جاری ہیں پھیاز دو سو پانچ روپے ہم کرنے کے لئے لیکن فروخت دو سو تیس روپے aye پیلو تک کیا جاری اسی طرح ٹمائٹر ستر روپے ہم کرنے کے لیکن مارکٹ میں ٹمائٹر کی فروخت جاری ہے لسے لیکن تین سو کے برق چار سو روپے فی کلو تک فروخت کیا جاری ہے متر باریٹان میں چلیس رم گل رکھ سے کرناد کرتے ہیں وہ تمازے گا کہ آہ میں تک ہر چکی سانتاز رم گے گے ہیں سرکاری رائے لیس بنائے تک کی جاری ہے سب problہ رواپے کی کوئی رکھ سے کر رو ، 250 جو تک حیل دینزیں ح flexibility م��ان شکل آئی باریٹان پچھے دلے باری پھول 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 پ میں دو فل مہنگے کیے گئے سیب کالا کلو پانچ روپے مہنگا کر کے دو سو پینٹالیس روپے مقرار کیا گیا لیکن مارکیٹ میں سیب تین سو چالیس سے چالس روپے تھی کلو تک فروغ کیا جا رہا ہے کلہ درجہ اول سو روپے سرکاری ریل اس میں ہے لیکن مارکیٹ میں ایک سو چالیس روپے تھی درجن تک فروغ کیا جا رہا ہے پپیتہ جو ہے وہ دو سو داس روپے مکرد کیا گیا لیکن دو سو سو سی روپے ایٹھ کلو تک مارکٹ میں پوریٹنے کی فلوق جاری ہے اب مسامنی پانچ روپے از آفتے کے بعد ایک سو پچھیس روپے سی درجن قیمت مکرد کی گیا لیکن مارکٹ میں مسامنی دو سو بیس روپے درجن تک فلوق کی جاری ہے کمیون ایک سو پندرہ کے براق سد بڑھگر درجن تک فلوق کیا جارہا ہے اسی طرح انار بدانہ پان سو دیس روپے مکرک کیا گیا لیکن انار کی فروک چیس سو اسی روپے فی کلو تک کی جاری ہے اور انار کمداری جو ہے تین سو پچاس سے چار سو روپے فی کلو تک شہریوں کو فروک کیا جارہا ہے امروز کی قیمت سب سے کم جو ہے وہ سرکاری ریلس میں مکرک کی گئی ہر سٹھ روپے یہ قیمت مکرک کی گئی لیکن مارکٹ میں امروز دی ہر سٹھ کے برق سو روپے فی کلو تک فروک کیا جاری ہے تین طرح دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نکنامی کے برقس مہنگے داما فروک کی جاری ہے ٹھیک ہے وزیراعلا پنجاب اعتماد کا ووٹ لینے سے کیوں بھاگ رہی ہیں اعتماد کا ووٹ لینے سے انکار نہیں کیا جا سکتا گورنر پنجاب کی ثواب دید ہے کہ وہ کب ڈینو رفائے کرتے ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی اتاولاتار میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اعتماد کا ووٹ لینے سے آپ گھریزہ ہیں کیونکہ آپ کے پاس مجورٹی نہیں ہے تو اس لیے ظلیل و رسوا تو ہوں گے انشاءاللہ تو بہتر ہے کہ ریزائن کر کے گھر چلے جائیں سیشن کے دوران آپ کو اٹھالیس گھنٹے دیئے گئے آپ اس پر پورا نہیں اترے آج کا دن بھی گزر گیا اس لیے اب قانونی جواز کوئی نہیں ہے مزید ٹائم دینے کا جیسے میں نے کہا گورنر کی ثواب دید ہے وہ چاہے کل ڈینوٹیفائی کریں پرسوں کریں ان کی ثواب دید ہے جب ان کو بہتر لگے گا وہ کرنے پی ٹائی کی خواتین اور اکی نے پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن پر الزامات امران خان سے ملاقات میں شکایت کر دی کہا کہ اپوزیشن کی جانب سے پیسوں کی آفرز کی جا رہی ہیں شرمین طریقے انصاف امران خان کہتے ہیں کہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہمارا آئینی حق ہے پنجاب کا سیاسی محاذ امران خان سے پی ٹائی کی خواتین ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقات خواتین ارکان اسمبلی نے الزام آئد کیا کہ انہیں اپوزیشن کی جانب سے پیسوں کی آفرز کی جا رہی ہیں پیسوں کے ساتھ مستقبل میں ٹکٹ دینے کی پیش کش کی گئی ہیں ساتھ ہی نامعلوم مقام پر منتقل کرنے کا بھی کہا گیا ہے امران خان نے کہا آپ ان سے پیسے لے لیں اپنے نظریے کے ساتھ رہیں اور ان کی آفرز کو انجوائے کریں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں ترجمان پنجاب حکومت مسرد جمشید چیما نے کہا کہ تحریک انصاف کے ممبران بکاؤ مال نہیں ہیں ہمارے ممبران پنجاب اسمبلی کو فون کالز ریسیب ہو رہی ہیں کیوں انہیں محفوظ ٹکانوں پہ پہنچنے کی آپشنز دی جاری ہیں کون ہے جو ان کو فون کالز کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ غائب ہو جائیں اور اتنے اتنے پیسے لے لیں پی ٹی آئی کے جو یہ لوگ کھڑے ہیں نا یہ فور سیل نہیں ہے یہ بکاؤ ہوتے تو پہلے وہ جو آپ نے لوٹا فیکٹری بنائی تھی نا پہلے جو آپ لوگوں نے اپنی طرف سے بڑے مار کے مارے تھے یہ اس فیز میں چلے جاتے تب بھی ان کو آفرز تھی وکلا کے وفد نے بھی عمران خان سے ملاقات کی چیرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہمارا آئینی حق ہے تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں انہوں نے وکلا کو ملک بھر میں رول آف لا کی تحریک چلانے کا ٹاسک دیا زمان پارک میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چوہدری نے کہا ہماری خواتین ممبران کو پیسوں کی آفرز کرنا تشویش ناک ہے یہ بڑی شرم کی بات ہے جب ہم یہ بات ہیں انہوں نے سولہ اٹھارہ بندے توڑ لیے ہیں اس کے اوپر تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے زرداری صاحب کو بھی ان کی پارٹی کو بھی تحریک انصاف نے آج گورنر ہاؤس کے باہر گورنر پنجاب کے خلاف احتجاج کی کال بھی دے دی احتجاجی جلسے سے عمران خان ویڈیو لنک خطاب کریں گے حماد اظہر کہتے ہیں مسلم لیگ نون کو سپیکر کی رولنگ پر اعتراض ہے تو عدالت چلی جائے مسلم لیگ کاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیراعلا چودری پرویز الہی پر بھرپور اعتماد کا اظہار پارلیمانی پارٹی نے تمام فیصلوں کا اختیار چودری پرویز الہی کو دے دیا وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی اور قاف لیک پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ساجد بھسی کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا شرکہ نے کہا کہ تحریکی عدم اعتماد پر ووٹنگ کی صورت میں چودری پرویز الہی سپیکر سبتین خان اور ڈیپٹی سپیکر واسی قیوم کو ووٹ دیں گے پوری قوت کے ساتھ چودری پرویز الہی کے ساتھ کھڑے ہیں اجلاس میں حافظ امار یاسر شجاعت نواز محمد عبداللہ وڑائچ محمد رزوان احسان الحق محمد افضل خدیجہ عمر اور باسمہ چودری نے شرکت کی ایمین اے حسین الہی بھی اجلاس میں شرک ہوئے چودری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ دل و جان سے ہیں اور ساتھ دیتے رہیں گے دھند میں راستے گم موٹروے کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا شہر کی سڑکوں پر بھی ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہے عویس محمود ریپورٹ کریں گے شہر اور گردو نوا میں دھند کے ڈیرے موٹروے ایم ٹو لاہور سے خان کا ڈوگران تک شدید دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی دھند کی وجہ سے لاہور ملتان موٹروے کے راستے بھی گم ہو گئے فیزپور انٹرچینج سے ننکانہ تک موٹروے ٹرافک کے لیے بند ترجمان موٹروے کی جانب سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور دھند سے بچنے کے لیے خصوصی لائٹس کے استعمال کی ہدایت موٹروے پولیس کے مطابق دھند کے دوران گاڑیوں میں درمیانی فاصلہ عام حالات کی نسبت زیادہ رکھیں اور سفر شروع کرنے سے پہلے موٹروے پولیس کی ہیلپ لائن ایک سو تیس سے معلومات ضرور لیں دوسری جانب شہر کی سڑکوں پر بھی ٹرافک کی روانی شدید متاثر ہے ساجد علیہ الس کے ساتھ اویس محمود لاہور نیوز میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث ریلوے کا نظام بھی بری طرح متاثر ہو گیا ہے کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے والی متعددے ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار ہیں کھلے پھاٹک کے باعث حادثات بھی بڑھ گئی ہیں فہد امین رپورٹ کریں گے دھند کے باعث ریلوے نظام بری طرح متاثر کھلے پھاٹک کے باعث حادثات بھی بڑھ گئے کراکرم ایکسپریس پانچ گھنٹے دس منٹ جبکہ رحمان بابا ایکسپریس پانچ گھنٹے تاخیر سے پہنچی جعفر ایکسپریس چار گھنٹے پچپن منٹ اور تیزگام ایکسپریس چار گھنٹے چالیس منٹ تاخیر کا شکار پاک بزنس ایکسپریس چار گھنٹے پچیس منٹ لیٹ ہوئی علامہ اقبال ایکسپریس چار گھنٹے بیس منٹ جبکہ کراچی ایکسپریس چار گھنٹے تاخیر سے پہنچی ملت ایکسپریس تین گھنٹے پیمتالیس منٹ خیبر میل ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہوئی ٹرینے لیٹ ہونے سے مسافر پریشان کہتے ہیں شدید سردی میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے شدید دھند کے باعث کھلے پھاٹک بھی حادثات میں اضافے کا سبب بن گئے روان ہفتے لاہور ڈیویر میں کھلے پھاٹک کی وجہ سے دو روز میں دو حادثات ہوئے کیمرامین فخر آباس کے ساتھ فہد امین لاہور نیوز خوشک دسمبر اور درجہ حرارت میں کمی نے محکمہ ماحولیات کے دعویوں کی اقلعی کھول دی ہے لاہور کی اوستر کوالٹی انڈیکس کا تین سو کس سطح سے تجاوز کر جانا معمول بن گیا ہے صورتحال میں مزید ابتری کے خدشات بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں تو ہل کیسے ریپورٹ کریں گے محکمہ موسمیات کا ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ ماہ دسمبر کے دوران اوسطاً 6 ملی میٹر کے قریب بارش ہوتی ہے اتنی کم مقدار میں بارش ہونے کے باعث اس مہینے کو سال کا خوشک ترین مہینہ گردانا جاتا ہے لیکن اس مرتبہ دسمبر کے مکمل طور پر خوشک رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ذمہ داران کے مطابق روامہ کے آنے والے دنوں میں بھی بارش کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں یہ تو تقریباً ڈرائی سیزن جا رہا ہے اگر ڈرائی سیزن ہوگا تو اس میں ٹمپریچر تھوڑا سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے ہمارے دسمبر کم آیا ہے تو جیسے ٹمپریچر کم ہوتا ہے تو جتنے دسٹ پارٹیکلز اگرہ ہیں تو ان میں جو ماشچر تھوڑی سی ہوتی ہے ان کے اوپر ٹھہر جاتی ہے تو ہمیں پھر ایسے نظر آتا ہے جیسے فوق ہے یا اگر سموگ کی صورتیال ہے اگر اس میں گیسز بغیرہ زیادہ ہیں خوشکترین موسم اور اس کے ساتھ درجہ حرارت میں کمی کے باعث آلودگی کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے جس کا اندازہ اس عمر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ لاہور کاو ستیر کوالیٹو انڈکس تین سو کی سطح سے تجاوز کر جانا معمول بن چکا ہے جو کئی ایک معاقب پر چار سو کی سطح تک بھی پہنچ چکا ہے دوسری طرف کام قرار دیتے ہیں کہ حالات گزشتہ سالوں کی نسبت بہتر ہیں ایک تو ہمارا یہ جو سیکٹر تھا انڈسٹریل سیکٹر یعنی شمائل لاہور جو ہمارا تھا اس کو ہم نے بہت زیادہ فوکس کیا اور اس کے اوپر کام کیا کسی طرح جو بھٹا ہمارا ہے وہ آپ پتہ ہے ہم پچھلے چار پائی سالوں سے اس کو زگ زگ پر کروا رہے ہیں اور اس دفعہ اللہ کے فضل سے کافی زیادہ تعداد بھی بھٹا ہو گئے ہیں زیادہ پر کرواٹ ہو چکے ہیں ایک طرف یہ موقف ہے تو دوسری طرف ماہرین کی طرف سے حالودگی کی صورتحال میں مزید ابتری کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں سورج کی موجودگی کے باوجود میرے پیچھے دکھائی دینے والی حالودگی کی دبیز تہہ الفاظ سے زیادہ کیمرے کی آنکھ سے حقیقت کو آشکار کر رہی ہیں جسے دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ آنے والے دنوں کے دوران حالودگی کے اعتبار سے حالات کیا روخ اختیار کر سکتے ہیں کیمروین اکرام الحسن کے ساتھ سویل کیسر لاہور عوام شکایات کے اضالے کے لیے لڈی اے زلہ انتظامی اور محکمہ مال ایک پیش پر نہ آسکے لڈی اے میں آرازی کی منتقلی اور تذیق کا عمل رک گیا چار سو اسی کنال سے زائد آرازی کی تذیق کا عمل ڈیپٹی کمیشنر اور ریبنیو آفیس میں زیر انتوا لڈی اے ون ونڈو سیل پر آنے والی ساتھ سو تئیس درخواستوں پر عمل درامت نہ ہو سکا زین اللہ عبدین کی رپورٹ لڈی اے میں آنے والے سائلین مسائل کے حل کے لیے خوار ہو گئے عوام شکایات کی اضالے کے لیے لڈی اے زلہ انتظامی اور محکمہ مال ایک پیش پر نہ آسکے لڈی اے میں آرازی کی منتقلی اور تذیق کا عمل رک گیا چار سو اسی کنال سے زائد آرازی کی تذیق کا عمل لڈی اے ون ونڈو سیل پر آنے والی ساتھ سو تئیس درخواستوں پر عمل درامت نہ ہو سکا لڈی اے کی طرف سے ڈی سی آفیس بھیجی جانے والی درخواستیں سرخ فیتے کی نظر ہو گئیں کئی درخواستوں پر ایک سال سے زائد عرصے بعد بھی عمل درامت رکا ہوا ہے فرد ملکیت خسرہ چھانٹ مختار عام مختارے خاص کی تذیق نہیں ہوئی نقشہ منظوری انو سی کا اجراہ اور ارازی انتقال کا عمل بھی تاتل کا شکار درخواستوں پر امدرامت نہ ہونے سے سائلین الڈی اے ون ونڈو سیل کے چکر کاٹنے پر مجبور ہیں ریپورٹ کے مطابق الڈی اے کو موصول ہونے والی ریونیو سے مطابق ساس ستر میں سے ساس سو تئیس درخواستوں پر کوئی جواب نہ آیا ایسی مولل ٹاؤن کے پاس پچپن ایسی سیٹی کے دفتر میں چارٹ درخواستے زیرے التوا ایسی کینٹی کے دفتر میں دو ایسی شادیمار کے دفتر میں تین درخواستے التوا کا شکار سابر جسرار اقبال ٹاؤن میں ستائیس سابر جسرار عزیز بھٹی ٹاؤن میں سترہ درخواستے زیرے التوا سابر جسرار گنج بکش ٹاؤن میں چوبیس سابر جسرار گلبرگ ٹاؤن میں پندرہ درخواستے التوا کا شکار سابر جسرار نستر ٹاؤن میں سولہ سابر جسرار سمنباد میں تین تیس درخواستے التوا کا شکار ہے ڈی جی ایل ڈی ای آمیر احمد خان نے کہا کہ درخواستوں کے التواز سے مطالق تفصیلات ڈی سی آفیس کے علم میں لائے ہیں ذریعہ التواز درخواستوں کو جلد نپٹانی کا لائے حمل بنا رہے ہیں ایسا میکنیزوں بنا رہے ہیں کہ میک میں مال کا نمائندہ وان ونڈو سیل پر موجود رہے کیمر ٹیم کے ساتھ زینل عابدین لاہور نیوز مزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی نے ماسٹر پلان دو ہزار پچاس کی منظوری دے دی ہے ماسٹر پلان میں لاہور میں گرین لینڈ ایریا کا تناسب سات سے بیس وصد تک بڑھایا جائے گا اجلاس میں الٹی اے کے دیگر ایجنڈے کی بھی منظوری دے دی گئی ہے زینل عابدین رپورٹ کریں گے لاہور ڈیولپمنٹ آتھارٹی کی گورننگ باڈی کا آٹھما اجلاس صدارت وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی نے کی اجلاس میں لاہور ماسٹر پلان دو ہزار پچاس کی منظوری دی گئی اور مستقبل میں اگریکلچر لینڈ کو محفوظ بنانے کی پالیسی پر زور دیا گیا اربن اور رورل بیلنس کے لیے پائیدار اقتامات کی پالیسی نافذ کرنے کا فیصلہ لاہور میں گرین لینڈ ایریا کا تناسب سات سے بیس فیصد تک بڑھایا جائے گا لاہور کے ماسٹر پلان میں ڈوین، ڈسٹرک اور ٹاؤن لیول تک پلاننگ کی منظوری ماسٹر پلان میں آبادی کے تناسب کے مطابق ٹرانسپورٹ، کمرشل اور انڈسٹریل ایریا کی پلاننگ کی جائے گی ماسٹر پلان میں روڈا اور سنٹرل بزنس ڈسٹرک پروجیکٹس کو بھی مدے نظر رکھا جائے گا لاہور ماسٹر پلان دو ہزار پچاس ٹوریزم، محولیات اور اربن سہولتوں کے فروغ کی منظوری دے دی گئی مالی سال دو ہزار بائیس تیس کے ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے اضافی فنڈز کے اجرا کی منظوری الڈی اے، فائنینس، ریوینیو اور ریکوری ونگز ہیڈز کے سرویس سٹرکچر کو بہتر بنانے کی اجازت مل گئی آئی ٹی کیڈر میں تائیوناتی اور پرموشن کے قواعد و زوابط کی منظوری دی گئی سینئر سبائی وزیر میاں اسلام اقبال، وائس سیئرمین واسا شیخ امتیاز محمود، رکن پنجاب اسمبلی پیر مختار، تارک سنا باجوا، پرنسپل سیکٹری وزیرعالہ محمد خان بھٹی اور متلکہ حکام نے شرکت کی کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین لاہور نیوز لاہور سے پولیو وائرس کا مکمل تدار اکنا کیا جا سکا شہر کے علاقے آؤٹ فال روڈ کے نمونے مصبت آ چکے ہیں لاہور میں پانچ مختلف مقامات سے نمونے لیے گئے تھے جس میں سے ایک نمونہ مصبت آیا ہے آؤٹ فال روڈ کے نمونے مصبت آئے ہیں روہ سال چار ماہولیاتی نمونے مصبت آ چکے ہیں پنجاب میں اب تک دس نمونوں میں پولیو وائرس کی تذدیق ہو چکی ہے لاہور سے چار، راولپنڈی سے تین، باولپور، سیالکورٹ اور فیصل آباد سے ایک ایک مقام پر پولیو وائرس کے نمونے مصبت آئے ہیں صوبے میں سیاسی بھونچال سے ہر چیز پر اثر پڑنے لگا ہے اکبر چوک منصوبے کا ٹینڈر دوسری مرتبہ منصوخ کر دیا گیا ہے سیاسی صورتحال نے کونٹریکٹرز کو خوف کا شکار کر دیا ہے ٹھیکے داروں نے اکبر چوک ریموڈلنگ منصوبے کے لیے ٹینڈر ہی جمع نہ کروائے اکبر چوک ریموڈلنگ کے لیے 20 دسمبر کو دوبارہ ٹینڈرز کلپ کیے گئے تھے اکبر چوک منصوبے میں کسی بھی کونٹریکٹر نے دستاویزات جمع نہیں کروائے اکبر چوک فلائیوور انڈر پاس ریموڈلنگ منصوبے کے 16 دسمبر کو ٹینڈر مانگے گئے تھے ٹینڈر دستاویزات پر کونٹریکٹر کے اعتراضات سامنے آئے منصوبے کے لیے تین فرمز نے پری کوالیفائے کیا تھا پری کوالیفائے فرمز نے ٹینڈر دستاویزات ایم آر ایس ریٹ اور سیاسی صورتحال سے مطالق تحافظات کا اظہار کیا اکبر چوک ریموڈلنگ منصوبے کا ٹینڈر تاہک میں ثانی موتکل کر دیے گئے ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسییشن لاہور کے اہتداران نے پاکستان میڈیکل اینڈنٹل کاؤنسل کابول پاس کرنے پر حکومتی کارکردگی کو سراہا ہے پاکستان میڈیکل ایسوسییشن لاہور کے اہتداروں کی پی ایم اے ہاؤس فیروسپور روٹ پر پریس کانفرنس صدر پی ایم اے پروفیسر اشرف نظامی نے کہا سابق حکومت نے پاکستان کے طبعی ادارے تجربہ گاہ بنا دیے تھے پی ایم ڈی سے بل پاس کرنے پر موجودہ حکومت کا خیر مقدم کرتے ہیں پاکستان کے میڈیکل گریجویٹس کے لیے این ایل ای ختم کر دیا گیا ہے جو ہمارے سٹوڈنٹس پاکستان سے جنہوں نے تعلیم حاصل کرنی تھی ان کے لیے بھی این ایل ای کو لازم قرار دے دیا گیا تھا لیکن اس قانون سازی کے اندر این ایل ای کو ختم کر دیا گیا ہے جو پاکستان کے گریجویٹس ہیں ان کے اندر این ایل ای نہیں ہوگا اس موقع پر پروفیسر شاہد ملک نے کہا کہ ایم ڈی کیٹ اور این ایل ای کے نام پر کالا قانون نافذ کیا گیا تھا انہوں نے ماسی کے کاموں کا آڈٹ کرنے کا مطالبہ بھی کیا پرائیوٹ میڈیکل کالجز کو آپ چارٹر دیں گے کہ آپ پبلک میڈیکل کو بھی اپیلیٹ کر لیجئے یا کسی کو بھی اپیلیٹ کر لیجئے تو یہ ایک نیا پندیورا باکس کھولے گا تو یہی ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ خدا کے لیے ملٹیپل ریگولیٹرز ملٹیپل قانون سازی ایک ایلیمنٹ کے اوپر اس کو ختم کیا جائے پی ایم اے کے عدداروں کا کہنا تھا کہ سرکاری اداروں میں داخلے کے لیے صبحی بنیاد پر ایم ڈی کیٹ ہونا چاہیے لیکن صاف ٹریڈرز ونگ کا ملکی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار رات آٹھ بجے کاروبار بند کرنے کی تجویز مسکرد کر دی رہنماوں کا کہنا تھا کہ پہلے ہی کاروبار نہیں ہو رہا مزید پابندیاں برداشت نہیں کر سکتے زہر دابد کی رپورٹ لاہور پریس کلب میں پی ٹی آئی ٹریڈرز ونگ کے رہنماوں کی پریس کانفرنس صدر لاہور پی ٹی آئی شیخ امتیاز نے ملکی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور رات آٹھ بجے کاروبار بند کرنے کی تجویز مسکرد کر دی ان کا کہنا تھا کہ تاجیر پہلے ہی مشکل حالات میں ہیں امپورٹڈ حکومت تاجیروں کے مسائل پر توجہ نہیں دے رہی اچانک یہ آٹھ بجے کے بعد دکانیں بند کر دی جائیں اور یہ جو انرجی کی بچت کی جائے تاجیر پہلے ہی پیسے ہوئے تھے گرتی ہوئی مشکل کی وجہ سے جو امپورٹر حضرات ہیں وہ امپورٹ نہیں کر سکتے ان کی ایلسیز نہیں کھل رہی وہ ان کے جو مال ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ڈیمرجز وہاں پر پڑھ رہے ہیں صدر پی ٹی آئی ٹریڈرز ونگ عثمان ملک کا کہنا تھا کہ سات ماہ سے کاروبار متاثر ہے کسی صورت کاروبار کے اوقات پر قدغن نہ لگائی جائے ورنہ عوام معاشی بدحالی کے بائیس سڑکوں پر آ جائیں گے یہی پالیسیاں رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام وہ دن دور نہیں کہ معیشت کی خاطر سڑکوں پر ہوں گے اور پھر ان حکمرانوں سے بزنس کمیونٹی کو روکنا بہت مشکل ہوگا تاجیر رہنماوں کا کہنا تھا کہ اگر کاروبار کی بندش پر زبردستی کی گئی تو جلد ہی نئے احتجاجی پروگرام کا اعلان کیا جائے گا جس کے لیے مشاورت جاری ہے کیمرمن محمد سلمان کے ساتھ زاہد عابد لاہور نیوز شہری کو حس سے بیجا میں رکھ کر لاکھوں روپی چھین نے اور جھوٹا مقدمہ درج کرنے والے پولیس انسپیکٹر کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے انسپیکٹر محمد رضا افاق اپنے ٹاؤٹ منصور بٹ سمیت انٹی کرپشن کے جال میں پھس گیا ہے انسپیکٹر رضا افاق نے تھانہ نوا کوٹ میں تائنات کی کہ دوران اپنے مبینہ ٹاؤٹ منصور بٹ کو ساتھ ملایا اور کیبل آپریٹر شہزاد کو زبردستی تھانے لے گئے دوران تفتیش شہزاد سے ساڑھے ساتھ لاکھ روپی چھین نے اور ناجائز اسلحے کے بنیاد مقدمہ درج کر دیا ایک سال کی انکوائری کے بعد محکمہ انٹی کرپشن نے انسپیکٹر رضا افاق کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ذرائع کے مطابق انسپیکٹر رضا افاق جس تھانے میں بھی تائنات ہوتا ہے اپنے ٹاؤٹ منصور بٹ کو ساتھ رکھتا ہے رائونٹ تائناتی کے دوران بھی انسپیکٹر نے اپنے ساتھی منصور بٹ کے ساتھ مل کر لوگوں کو بلیک میل کیا تھا سستے سٹورز سارفین کو ریلیف پر اہم نہ کر سکے آٹے کی سپلائے کا مسئلہ حل نہ ہوا سستے آٹے کے حصول کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر شہریوں کی لمبی قطاروں میں انتظار معمول بن گیا ہے سلمان تارک رپورٹ کریں سستے سٹورز پر سستی اشا کی قلت بھرقرار عوام سستے آٹے کے حصول کے لیے خوار ہو کر رہ گئے یوٹیلیٹی سٹورز سے سبسیڈائز آٹے کی خریداری تکلیف دے مرحلہ بن گیا شہری لمبی قطاروں میں گھنٹوں انتظار کرنے پر مجبور ہیں ریلوے ہیڈکوارٹرز یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر بھی مرد و خواتین کا رش عوام کا کہنا ہے کہ صبح صویرے ہی لائنوں میں لگ کر آٹے کی سپلائی کا انتظار کرتے ہیں کامکات چھوڑ کر یہاں آتے ہیں روزانہ گھنٹوں خوار ہونا پڑتا ہے حکومت یوٹیلیٹی سٹورز پر عشیہ کی سپلائی پر کوئی توجہ نہیں دے رہی شہری نے مطالبہ کیا کہ حکومت عشیہ ضروری کی سپلائی بہتر بنائے تاکہ عوام کو خوار نہ ہونا پڑے اوپن مارکٹ سے مہنگا آٹا خریدنے کی سکت نہیں رکھتے کیامرمن محمد سلیم کے ساتھ سلمان تاریخ لاہور نیوز شامل کریں گے لاہور آئی کورٹ سے سال دوہزار بائیس میں کئی سیاستدان اپنے خلاف کیسز کی پیروی کے لیے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے کئی سیاسی راہنما گرفتار ہو کر زمانت پر باہر آئے تو کچھ سیاستدانوں کے خلاف کیسز ختم ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفان کرپشن منی لانڈرنگ توڑ پھوڑ اور دیگر مقدمات سیاستدان سال بھر عدالت کی راہداریوں میں نظر آئے وزیراعظم شہباد شریف اور حمدہ شہباد سولہ عرب روپے کے ایف آئی اے کے منی لانڈرنگ کے مقدمے سے بری ہوئے وہیں دونوں کے خلاف رمضان چگر میلز ریفرنس نیپ کو واپس بھیجوا دیا گیا جبکہ وفاقی وزیر داہلہ رانہ سناؤلہ اپنے خلاف منشیات کیس میں عدالت میں پیش ہوتے رہے اور بلاہر بری ہوئے مسلمی کاف کے رہنما مونس الہی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں زمانت کے لیے عدالت آئے جبکہ سابق وزیر علیہ عثمان بزدار بھی اپنے خلاف نیپ کیسز میں پیش ہوتے رہے سابق ڈپٹی سپیکر دوست مزاری کو ڈرامائی گرفتاری کے بعد زمانت پر رہائی ملی جبکہ شیخ رشید بھی انٹی کرفشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے لونگ مارس ہنگامہ رائی کیسز میں ڈاکٹر یاسمین راشید مراد راس میاں محمد الرشید میاں اسلم اقبال سمیت تحریک انصاف کے دیگر رہنما بھی زمانت کے لیے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے نونلی کے اطاولہ تاڑر رانہ مشہود عویس لگاری اور دیگر ایم پی ایز نے بھی پنجاب اسمبلی ہنگامہ رائی کیسز میں گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا سال دوہزار بائیس میں عدالتوں نے سیاستدانوں سے متعلق متعدد کیسز نمٹا دیئے ہیں لیکن ابی بھی نواز شریف امران حد سمیت دیگر سیاستدانوں کے خلاف کیسز عدالتوں میں زیر سمات ہیں کیمرمن محمد سلیم کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیور دسکہ زمنی انتخاب میں بے ضابطیوں کا الزام لاہور ہائی کورٹ نے سابق ڈی پی او سیال کورٹ ڈی سی او اے سی کے خلاف الیکشن کمیشن کی کارروائی کا لدم قرار دے دی ہے عدالت نے قرار دیا ہے کہ الیکشن ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد کمیشن کو متعلقہ آفیسرز کے خلاف کارروائی کا اختیار نہیں محمد اشفاق کی رپورٹ دسکہ زمنی انتخابات میں بے ضابطیوں کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں سابق ڈی پی او سابق ڈی سی سیال کورٹ سمیت دیگر کی درخواستیں جسٹس شجاعت علی خان نے سرسر صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا کہ حلقے میں الیکشن ہونے کے بعد متعلقہ افسران الیکشن کمیشن کے آفیشلز نہیں رہتے الیکشن کمیشن کے پاس متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا اختیار نہیں الیکشن کمیشن سمجھے کہ درخواست گزار تخریبی سرگریمے میں ملوث ہیں تو متعلقہ محکموں کو کارروائی کا کہہ سکتا ہے درخواست گزار کے وکیل احسن بھون نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزاروں کے پاس سٹاف کی ذمہ داری تھی وہ الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیا الیکشن کے نتائج میں تاخیر کے ذمہ دار نہیں عدالت الیکشن کمیشن کی جاری انکوائری ختم کرنے کا حکم دے دورانے سمات الیکشن کمیشن نے درخواست کی مخالفت کی عدالت دلائل مکمل ہونے کے بعد محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن کی کارروائی کو کال ادم قرار دے دیا لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیر علیہ عثمان بزدار پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے توہین عدالت کی درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے سابق وزیر علیہ عثمان بزدار پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے سابق اگزیکٹیو ڈسٹرک آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر فیاز احمد رانجہ کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار پر اٹھاسی لاک پچپن ہزار روپے کی مالی بدانوانیوں کا مقدمہ کروایا گیا سیاسی بنیادوں پر ریگولر انکوائری کے بغیر نوکری سے نکال دیا گیا وکیل نے بتایا کہ شریک ملزم شاہد اکرم کو بری کر دیا گیا عدالت نے داد رسی کے لیے درخواست وزیر علیہ پنجاب کو ارسال کی وزیر علیہ پنجاب اور سابق وزرائے علیہ نے درخواست پر فیصلہ نہیں کیا لہذا عدالت موجودہ اور سابق وزرائے علیہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے عدالت نے توہین عدالت کی درخواست کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے فری کین کو نوٹسز جاری کر دیئے اور جواب طلب کر لیا سپریم کورٹ لاہور ایجسٹری نے چار درجاتی فارمولے کے تحت خواتین ٹیچرز کو ترقی دینے کے فیصلے کے خلاف منجاب حکومت کی اپیل مسترد کی ہے چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے قرار دیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل پچیس کے تحت کسی سے امتیازی سلوک نہیں ہو سکتا مرد و خواتین کے لیے قانون یقصہ ہیں محمد اشفاق رپورٹ کریں گے چار درجاتی فارمولے کے تحت خواتین ٹیچرز کو ترقی دینے کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل سپریم کورٹ لاہور ایجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطاب اندیال اور جسٹس سید مظاہر علی اکبر نقوی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کیس پر سماعت کی پنجاب حکومت کی جانب سے دائر اپیل میں موقف اکتیار کیا گیا کہ پنجاب سرویس ٹیچرز نے خواتین ٹیچرز کو ترقی دینے کا خیر قانونی حکم دیا لہٰذا عدالت سرویس ٹیچرز کے فیصلے کو غلط دم قرار دے خواتین ٹیچرز کے وکیل میاں بلال بشیر نے عدالت کو بتایا کہ قانون میں ہاتون اور مرد کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا اہلیت پر پورا اترنے کے باوجود خواتین ٹیچرز کو ترقی نہ دے کر انتیازی سلوک کیا گیا سرویس ٹیبینل کا فیصلہ قانون کے مطابق ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطابندیان نے قرار دیا کہ آئین کے آرٹیکل پچیس کے تحت کسی سے انتیازی سلوک نہیں ہو سکتا مرد و خواتین کے لیے قانون یقصہ ہے جسٹس مساہر علی اکبن نکوی نے ریمارکس دیے کہ قانون میں خاتون اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں قانون میں مرد اور عورت کے حقوق الگ نہیں تو ادارہ یہ تفریق کیوں کر رہا ہے اب یہ معاملہ عدالت کے نوٹس میں آ گیا ہے کیوں نہ خواتین اور مرد کی بجائے ایک ہی کیڈر بنا دیا جائے عدالت میں پنجاب سرویس ٹیربینل کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے چار درجاتی فارمولے کے تحت خواتین ٹیچرز کو ترقی دینے کے فیصلے کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل مسترد کر دی ہے کیمرامین محمد عیوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز سال دوہزار بائیس میں لاہور ہائی کورٹ سمیت پنجاب کی ماتہت عدالتوں نے جہاں لاکھوں مقدمات کے فیصلے کیے ہیں وہیں لاکھوں کیسز ابھی بھی زیرے الڈوا ہیں عدالت آلیہ میں ججز کی تیش شدہ اسامیاں بھی مکمل نہ ہو سکی ریپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق عبادی کے لحاظ سے پنجاب سب سے بڑا صوبہ عدالتوں میں کیسز کی تعداد بھی اسی تناسب سے سب سے زیادہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں ججز کی تیش شدہ اسامیاں ساٹھ ہیں جو سال دوہزار بائیس میں بھی پر نہ ہو سکیں سال دوہزار بائیس کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے تین ججز ریٹائر ہوئے دو ججز کی سپریم کورٹ میں تائیناتی کے بعد ججز کی تعداد اکتالیس رہ گئی لہور ہائی کورٹ میں ابھی بھی انیس ججیز کی اسامیہ حالی قانونی ماہرین نے ججیز کی خالی اسامیہ پر نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے سفر کون کر رہے ہیں پاکستان کے عوام سفر کر رہے ہیں لیٹگنٹس ہیں جو کہ پی ماسٹر ہیں میرے بھی اور جوڈیشری کے بھی تو ججیز کی تعداد جلد جلد جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے یہ لمبی کاؤز لسٹ ہوتی ہیں کورٹس میں لہور ہائی کورٹ میں لگ بگ دیڑ راک کیسیز کے فیصلے ہونا باقی ہیں کیسیز کے بروقت فیصلے نہ ہونے پر سائلین بھی پریشانی کا شکار ہیں ججیز کی بہت زیادہ کمی ہے جس کے ویسے کیس جو ہے وہ لے ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں بار بار چکل لگانے پڑتے ہیں اتنی دور سے آتے ہیں ججیز کی کمی ہے یہ کیسے ختم نہیں ہوئے پورا سال سال دو دو سال لگتا ہے ججے پورا ہو جائے تو کیس جلدی ختم ہو جائے گا دوسری جانب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی ججیز کی خالی اسامیوں کو پر کرنے کے لیے اقدامات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں قانونی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ججیز کی تعداد کو پورا کرنا لازمی ہے کیمریمین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق لاہور نیوز رمیز راجہ کو چیرمن پی سی بی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا وزیراعظم نے پی سی بی کے معاملات چلانے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی چودہ رکنی کمیٹی ایک سو بیس روز تک پی سی بی کے معاملات دیکھے گی کمیٹی نجم سیٹی کی سربراہی میں کام کرے گی دونسار چودہ کے آئین کی بحالی سے متعلق درپیش مسائل بھی کمیٹی کے سپورٹ کر دیے گئے ہیں کمیٹی میں شفقت رانہ، شاہد آفریدی، شکیل شیخ، نمان بٹ شامل ہیں حارون رشید، سنامیر، گل محمد کا کاکڑ بھی کمیٹی میں شامل ہیں آیاز بٹھ مصطفی، چودری، عارف سعید بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے کابینہ کی منظوری سے کمیٹی کا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا شہر کو جگمک جگمک کرنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے چہر کی 23 اہم شاہ رہوں اور سینکڑوں گلی محلوں کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد لائٹس بن پڑی ہیں سوگر دھنگ نے صورتحال اور گھمدیر بنا دی ہے چہر کی 23 اہم شاہ رہوں اور سینکڑوں گلی محلوں کی ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد لائٹس بن مہکمانہ رپورٹ میں آشکار ہو گیا سپریٹ لائٹس کو روشن کرنے کے لیے 27 کروڑ 49 لاکھ 19 ہزار روپے کی منظوری تاتل کا شکار فرموں کے اندراج کیلئے سیاسی سفارشوں کے امبار لگ گئے افسران نے پری کالیفیکیشن کے عمل کو روک کر کمیسٹر لاہور کو آگاہ کر دیا انتظامی افسران نے منظوری کے حکامات کمیسٹر لاہور سے مشروط کر دیئے کنال روٹھوکر تا مال روٹھ تک سٹریٹ لائٹس روشن نہ ہو سہی رابی پول سرکولر روٹھ اور ازادی فلائی اوور کی سٹریٹ لائٹس کی منمت ترکار ساردر توپاس چوک سے ویلینشیا راؤنڈ باؤٹ رنگ روٹھ سے اڈا پلوٹ پائن ایوینیو کی سٹریٹ لائٹس کی منمت تاتل کا شکار سٹی اڈا ٹھوکر نیاز بیک اور ٹھوکر فلائی اوور پر بھی اندھیرے مین روٹھ سبسازار لیاکت چوک تا بابو سابو بند چوک کی سٹریٹ لائٹس کے لیے مٹیریل نہ خریدا جا سکا مین بولیور جوہر ٹاؤن کے لیے نہر سے شادے وال چوک تک سٹریٹ لائٹس تبدیل نہ ہو سکی ہڑک نالا تامرگرزار کلونی اسی پوٹ روڈ پر اندھیرے ہیں عزیز بھٹی زون میں پرانا دھرم پورا پھاٹک